اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمائن کے سلامتی کے ساتھ ہوں گے دوستو آج ایک امیزنگ ویڈیو آپ لوگوں کے خدمت میں لے کر آئے ہیں ایک پاسٹر ایک پادری کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جیزیز میں پرک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد مزید ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں دوستو آبی تو یہ لوگ اس بات پر بھی آگئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیزیز نہیں ہے بلکل تو یہ بات یہ لوگ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اسی بارے میں ڈاکٹر زاکر نائے کا بہترین سا بیان ہے کہ کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو ملا دیں لیکن یاد رکھیں کہ خداوند عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے سر یہ پرانی مثال ہوگی آپ کیوں بات کر رہے ہیں بھی چھپ بیٹھیں گے آپ ذرا اس کے میکروفون کو بن کیجئے اس کے میکروفون کو بن کیجئے پہلا اس کے میکروفون کو بن کیجئے یہ اپنا فق ضائع کر رہا ہے یہ سب لوگ کو ایک سکنڈ یہ گھنٹا بولتا ہے ایک سکنڈ آپ نے غلطی کی ہے مانیں گے تو آگے جاؤں گا اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ بے اوقوف ہیں اور مجھے بے اوقوف سے بحث نہیں کرنا ہے جو پروپیسی ہے اس کو آپ بتا نہیں رہے اور جس پرانی نہیں ہے اس کو آپ ہائلائٹ کر رہے ہیں سائلینٹ پوائنٹ ہے کدھر لیکھنا ہے بیبل میں سائلینٹ پوائنٹ یہ تمہاری بے اوقوف ہی ہے میں نے بڑے بڑے پادری سے ریبیٹ کیا ہے تم کیا پادری ہے کیا جیزس کی بات مانو یا آپ کی بات مانو مالیشاہ و میرے بہت سے میرے بہت سے سٹوڈنٹ ہے یہاں بیتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کیسے بحث کرنے سوال جواب کا سیشن ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا صرف جونا کی نشانی دکھاؤں گا یہاں تک کہ سمجھے آپ سمجھے گے نہیں یہاں تک کہ اس کے بعد اور جس طریقے سے جس طریقے سے کا مطلب کیا جیسے کہ جونا مچھلی کے پیٹ میں آگے کی بات بات میں کرے گی اس طریقے سے میں تھری ڈیز این تھری نیٹس آگے ہائیں گا پہلا فرسٹ انڈر تو پاس کرے آپ مجھے بتائیے آپ نے خود کہا کہ جونا زندہ تھے میں نے کہا کیا آپ نے کہا بائبل میں لکھا ہے جونا زندہ تھے ہاں لیکن آپ نے کہا نا میں نے تو نہیں کہا نا جی جی اچھا پھر میں نے پوچھا آپ کو عیسی علیہ السلام کئی سے تھے زندہ تھے یا مردے تھے وہ مردہ تھے بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا وہ مردہ تھے آپ ایک بائبل کے اندر ایک ریڈ لیٹر وہ پال کہتا ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے اچھا سنیے سنیے اگر اگر مان لو آپ سہیے اگر بائبل میں لکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام مرے انہیں عیسی علیہ السلام نوز بللہ جھوٹے ہیں نوز بللہ ماذ اللہ یہ آپ کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے پروفیسی کو لے کے نہ تو جیزس غلط ہے اور نہ ہی مثال غلط ہے انہوں نے بولا کہ جس طرح جونا تین دن مچھلی کے پیڑ میں رہے وہ قبر میں رہیں گے اور ایک نولیجیبل اور ایک سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہے کہ قبر کے اندر کس کو رکھا جاتا ہے ہاں قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے برابر تو کیا جونا مردہ تھا نہیں مردے کو رکھا سنیے 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 یہ عام آدمی ہیں عام لوگ کو قبر عام انسان مردے کو جالا جاتا ہے لیکن جونا اللہ کے رسول دے وہ زندہ بجھ کے توئے موجودہ رہیں گا نا تو اسی طریقے سے عیسی علیہ السلام بھی اللہ کے رسول دے اگر مردے کو قبر میں دالا اور عیسی علیہ السلام کو دالا تو موجودہ ہی کیا سر موجودہ یہاں پہ کونٹ نہیں ہے سنیے سنیے میری بات اللہ کے پیغمبر عیسی علیہ السلام کہہ رہے میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا اگر عیسی علیہ السلام مر گئے تو نشانی چیئے باتیں بھائے موجودہ تو ہی نہیں کہ بے اکھو بنا رہے دنیا کو آپ کے حساب سے عیسی علیہ السلام نے جھوڑ بولا اور اس کی تو میں جب کبھی بھی آپ کے بات میں مانوں گا کیونکہ عیسی علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے ہم اس کو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ظنیل کرتے ہیں کبھی بھائی 라� gedacht نہیں ایک سکنڈ دیا ایک ختم ختم چھٹی چھٹی کیا دکھ رہے آپ نے ایک سکنڈ مانگا میں نے ایک سکنڈ دیا کے نف好 میں نے ایک سکنڈ دیا کے نفت ایک satisfied آپ اپنہ ایک سکنڈ دیا کے نفت ایک نفت اک ambient آپ کے در انسانوے ایک سکنڈ دیا کے نفت ایک انفت ایک en خلق میں نے ایک سکنڈ اے گھنڈ ہوں آپ کے دبان میں میرے دبان میں نے ایک سکنڈ گھنٹا بولتے یہی تو بے اوکوف ہے آپ اتنے بے اوکوف ہیں ایک سکنڈ گھنٹا کو کہتے ہیں یہ کونسے ککشا میں آپ پڑے کونسے سکول میں سکھایا جاتا ہے ایک سکنڈ گھنٹا ہے کیا آپ کی کیا انگلیش ہے آپ کی کدر سے آپ پڑے پاکستان کی سکول سے پڑے کون آپ کو دگری دیا ہے آپ کیا سکول پڑے سکول پاس کے آپ نے اپنے سکول پاس کے ہاں کہ نہیں کونسے سکول میں پاس کے آپ پوست گریجویٹ کالیج پوست گریجویٹ کالیج سکول کو کالیج بول دے میں کونسے سکول پاس کے آپ کالیج کی بات کرتے میں آپ کو پوچھا وہ پہلے پوچھا جواب نے کونسے سکول سے پاس کیا آپ نے گلت بولے ہاں کیا نہیں پہلا بولو نہیں تو چھوڑ دو مایکروفون ایک سکنڈ آپ نے گلتی کیا ماننے گے تو آگے جاؤں گا اگر آپ نہیں ماننے گے تو آپ بے اوکوف ہے اور مجھے بے اوکوف سے بحث نہیں کرنا ہے قرآن میں لکھا ہے جاہل انسان آتا ہے تو کالو سلامہ آپ اگر گلتی مانتے میں آگے بڑھوں گا غلطی نہیں مانتے تو چھوڑ دو مایکروفون میں بے اوکوف انسان نہیں ہوں آپ مانتے آپ نے گلتی کیے تو آگے بات کر سکتے نہیں مانتے تو مایکروفون چھوڑ دیجئے میں ایک سکنڈ وہ ایک گھنڈا نہیں مانتا ہوں مانتے آپ مانتے کہ آپ نے گلتی کیے سر میں نے پنجابیوں کی مثال دیا جو کہ غلط ہے that's fine ہر پنجابی جانتا ہے کہ یہ ساتھ چاہے ہر پنجابی ہر پنجابی اوہ بھائی پنجاب میں کہ ایک سکنڈ کوئی گھنڈا بولتے ہیں ہاں کی نہیں بولتے ہیں سر یہ بولتے ہیں ایک سکنڈ میں گھارہ آ رہے ہیں لیکن جاتے گھنڈے میں وہ غلط بولتے ہیں نا اگر کوئی غلط کرتے ہیں تو آپ بھی اس کو ایک سکنڈ میں میں کبھی نہیں بولتا ہوں اگر وہ بولتے ہیں اور غلط کرتے ہیں آپ دھور آتے ہیں وہ صحیح دھوری کتنے لوگ ایسے چیز کرتے ہیں ہم پنجابی بات لے کر رہے ہم یا کیا بات کر رہے ہم پنجابی بات کر رہے ہم انگلیش بات کر رہے سر can you please answer the question question کیا آپ لیکن غلط بول رہے غلطی کیا اقرار کرنگ تو آگے جائیں گے نا ہاں تو ابھی میں کہہ رہا ہوں آپ سے یہاں یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا صرف sign of Jonah جس طریقے سے Jonah جس طریقے سے Jonah آپ بولتے کہ قبر میں مردے کو جالا جالتا ہے تو کیا جونا مردے تھے چلو مان لیا آپ کی بات قبر میں مردے کو جالا جاتا ہے کیا جونا مردے تھے مچھلی کے پیٹ میں ہاں کیا نہیں سر وہ سندہ دے لیکن کہ جس طریقے سے سائلنٹ پوائنٹ کو ہائیلائٹ کر رہا ہوں میں ایک اہم پوائنٹ کو ہائیلائٹ کر رہا ہوں میں آپ سے بات کریں گے مسلم بھائی کو وقت دیا اتنے لوگ کتنے ہزاروں لوگ تھے رہے آپ ان کا وقت ضائع کر رہے میں اتنے بہت بہت سے زیادہ دے رہا ہوں یہ اکڑپن آپ کا میں آپ سے محبت کرتا ہوں ون سیکنڈ میں غلط ثابت کروں گا کتنے بار آپ نے دورایا آپ جب شاہین کو نہیں جانتے آپ وقت ضائع کریں لوگ کا ہم لوگ کو وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے تو میں آپ کو ٹوکوں ہوں کیا غلط کوٹ کیا میں نے کچھ بھی غلط حوال دیا کیا دیا سنیے سنیے میری بات سنیے یہ ڈیبیٹ کا وقت نہیں ہے یہ وقت اتنا لیٹ ہے بارہ بجنے کو آ رہے آپ اتنا وقت زائع کر رہے کوئی علم حاصل نہیں ہو رہا ہے سائلین پوائنٹ ہے کدھر لیکن ہے بیبل میں سائلین پوائنٹ یہ تمہاری بے اوکوف ہی ہے تمہاری بے اوکوف ہی ہے میں نے بڑے بڑے پادری سے ڈیبیٹ کیا ہے تم کیا پادری ہے کیا پادری کو ڈیبیٹ کیا کتنے ڈیبیٹ موجود ہے اے بھائی چھوڑیے آپ تو اگدم کیا بولوں میں مجھے وقت ہی نے بولنے کے لیے آپ ایک سر آدھے گھنٹے میں میں نے ٹھائیس منٹ آپ کو سننا آپ نے مجھے دو منٹ بھی نہیں بولنے دیا چلو دو منٹ دیا شروع کرو شروع چلو دو منٹ ایک منٹ پچھ پندھ سیکنڈ باقی ہے میں آپ کو جیزیس کی کوٹیکشن دیتا ہوں مارک ماتھیو چپٹر سکسٹین ورس ٹوانٹی وان جیزیس کی بات مانو ہے آپ کی بات مانو ہے جو مثال آپ نے دی ہے اس میں تائم پیریڈ ایڈیم ہے جس کو کہتے ہیں تھری ڈیڈیز تھری نائٹس کہ یہ سنسی کہہ رہے ہیں کہ میں تین دن کبر میں رہوں گا۔ ایک سمجھ داریسان سمجھ سکتا ہے کہ کبر میں کس کو رکھ جاتا ہے جو پوائنٹ آپ باتا ہے وہ میوٹ ہے وہ ہائلائٹ نہیں ہے جیسے میں مثال کے طور پر دیتا ہوں کہ ایک بندے کا کلور بہت زیادہ سفید ہے میں اس کو کہتا ہوں برف کی بڑی سفید ہو اس کو کہتا ہوں کہ آپ کے برف کی طرح تھنڈے ہوں جہاں پہ میں کلور کو ریفر کر رہا ہوں وہاں پر میرا دوسر پونٹ نہیں ہے اور جہاں پہ میں تمپریچر پہ ریفر کر رہا ہوں وہاں پہ میرا دوسر پونٹ سائلیٹ ہے جیسے آپ کو 3 دیز اور 3 نیٹ کبر میں رہنے کی بتا رہے ہیں اور آپ ایک میوٹ پونٹ کو ہائلیٹ کر رہے ہیں کہ جونا وہاں پہ دعا کر رہا تھا جونا نے وہاں پہ کھایا تھا کہ نہیں پیا تھا that's not the point from this example Jesus did confirm he will die and he will rise up again so you're wrong I give you my 15 seconds حتم ابھی آپ چپ چپ سنیں گے مجھے yes اس کو دو منٹ دیا کہ نے میں نے میں نے کب کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مریں گے ضرور مریں گے وہ جب ہر انسان مریں گا جب عیسیٰ علیہ السلام دوسری بار دنیا میں آئیں گے ضرور مریں گے میں نے کب کہ نہیں مریں گے آپ کو پڑھنے ہی نہیں آتا ہے بائی بیل عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سائن آف جونا میں کہ آپ کو میں کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا صرف سائن آف جونا جس طریقے سے یونیس علیہ السلام جونا مچھلی کے پیٹ میں تھے اس جو آپ نے ریفرنس کوٹ کیا اس میں لکھا تھا کہ یہ یہ سائن آف جونا ہے نہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام مر جاتے تو موجزہ ہی نہیں وہ پیغمبر ہی نہیں اگر لکھائے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریں گے مہنے کب کہا کہ نہیں مریں گے ہر انسان مریں گا کل نفص ان ذائقت و موت قرآن کی آیت ہے سورہ ایمنار سورہ نمبر تین آیت نمبر پچاسی آپ تو مہنے کبھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مریں گے عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے والے واپس آنے کے بعد ضرور مریں گے مہنے کب کہا ابھی چھپ بیٹھئے آپ ابھی آپ چپ بیٹھئے یہ بحث کرنے کا موقع نہیں اتنے پیار سے آپ کو بھولنے کا موقع دیا میں آپ کو میرا پندرہ سیکنڈ دے دیا ابھی آپ چپ بیٹھئے چپ بیٹھئے سنیا ماننے کا ماننے تو جائیے ہم لوگ کا وقت مضائع کیجئے ایک ایک حد ہوتی ہے صبر کی صبر کی حد ہوتی ہے لیکن صبر کر کے لوگ کو اتنا وقت ضائع کر رہے دو جو ماں جو پانت دو جو ماں جو پانت کیونکہ میں سنتے رہوں گیا آپ کیوں بات کر رہے ہیں چپ بیٹھیں گے آپ ذرا آپ چپ بیٹھیں گے اس کے مایکروفون کو بند کیجئے اس کے مایکروفون کو بند کیجئے اس کے مایکروفون کو بند کیجئے یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے یہ سب لوگ کو ایک سکنے گھنٹہ بولتا ہے اگر بائیبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریں گے میں نے کب کا نہیں مریں گے لیکن یہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ شو اسم سائنز کچھ موجزہ دکھاؤ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی موجزہ نہیں دکھاؤں گا اگر قبر میں داننے کا مر گیا تو موجزہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے موجزہ موجزہ ہوتا ہے کیا موجزہ کب ہوئی گا جب قبر میں زندہ ہے اس کو اتنا پتہ نہیں کہ موجزہ قبر میں کس کو ڈالتے ہیں موجزہ کو ڈالتے ہیں تو موجزہ ہوا ہی نہیں اگر یونیس سلام بھی مر جاتے تھے اور پھر زندہ ہوتے تھے تو بول سکتے تھے یہاں بھائی سلام بھی مر گئے اور زندہ ہوئے بائی بیل میں کا لکھا ہی نہیں سائلنٹ سائلنٹ پوائنٹ کیا سائلنٹ پوائنٹ بھائی لوگ کو کیا بے وکوب بنانے ہے کیا سائلنٹ پوائنٹ صاف ہے ایک بے وکوب کو بھی سمجھ میں آتا ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے میں کیا کروں قرآن کہتا ہے کالو سلام ہے آپ ان کو سلام بولو آپ پہ امن رو تو یہ جو پوائنٹ ہے یونیس سلام کا سائلنٹ آف جونا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی موجزہ نہیں دکھاؤں گا صرف یونیس علیہ السلام کا سائلنٹ آف جونا جس طریقے سے جونا یونیس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات تھے اسی طریقے سے میں زمین میں تین دن اور تین رات روں گا دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سیکھنے کیلئے کچھ ملا ہوگا دوستو ویڈیو بہت انفرمیٹیو ویڈیو تھی ڈاکٹر زاکرنہ ہے کہ لاکھ لاکھ بار سمجھانے کے باوجود یہ لوگ نہیں سمجھتے ایک تو اپنے بائبل کتاب کا غلط حوالہ دیتے ہیں پھر ان لوگوں کے ساتھ قرآن پا کا بھی علم نہیں ہے پھر یہ لوگ اس بات پہ دوستو آ گئے ہیں کہ جیزیز اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے الگ کر دیا بلکل ان لوگوں کا بڑا پادری اسٹیٹ پہ کڑا ہوئے کہ اپنے لوگوں کو غلط سبق دے رہے بولتے ہیں کہ یہ جیزیز الگ ہے عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے تو دوستو ان لوگوں کے باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جوٹے ہیں یہ لوگ جوٹے راستے پہ جا رہے ہیں غلط راستے پہ جا رہے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے رہے ہدایت اللہ پاک ان لوگوں کی نصیب ملائے اور دوستو یہ عیسائی لڑکا جو اپنے آپ کو بہت چالا کہہ رہا تھا بہت ایجکیٹڈ کہہ رہا تھا یہ ایک سکینٹ کو ایک گھنٹہ بول رہا تھا تو دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کیا ایک سکینٹ ایک گھنٹہ ہوتا ہے ویڈیو کا آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ